اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عزیز سہریان اور ہمارے خالد سردی صاحب کے ریوٹیوب چینل کے ناظرین ضروری گزاری ارض یہ تھی کہ آج مالے گاؤں شہر کے اندر جس طرح سے مالے گاؤں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور کچھے وارڈ سے بھی بڑھ کر اب جو ہے تو ہیوے کے اس پار بھی آبادی دیرے دیرے بڑھتے جا رہی ہے یعنی بوٹم لائن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالے گاؤں کل جہاں ایک کلومیٹر پر مستمیل تھا آج جو ہے تو وہی پانس سے سات کلومیٹر دور تک کے فیل گئے اب ایسے اتنا بڑا جب سٹی مالے گاؤں ہو گئے اگر کسی ایک مہلے دے بچہ گم ہوتا ہے تو وہ بچے کی تلاش کے لیے مہ باپ موٹر سیکل سے رشتے دار جو بھی یعنی سواریوں کے ذریعے جو ہے تو بچے کی تلاش کرنا شروع کرتے ہیں اور کئی لگتے ہیں بچے کی تلاش ہونے گا اس کا آسان سا ایک ہم نے یعنی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ ناچیس کے دماغ میں دل میں ایک بجائیت دی سال دو آزار بارہ تینہ میں واٹسپ سوسل میڈیا پر جو ہے تو میں نے گمشدہ بچوں کی تلاش گروپ کا جو ہے تو گروپ کریٹ کیا اور آج الحمدللہ واٹسپ کے ذریعے جو ہے تو بچے فورا جو ہے تو اپنے والدین تک پہ پہنچ جاتے ہیں ابھی آپ جو ایک ویڈیو ناظری نام آپ لوگ کو بتائیں گے یہ لمحے برک کی کچھ لمحے کی ویڈیو ہے جس وقت ایک بچہ گم ہوتا ہے اور اسی وقت جو بچے کے ماں باپ کی کیفیت ہوتی ہے جو بچے کی کیفیت ہوتی ہے جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو جو ان کا دل دہلانے والا ایک منظر ہوتا ہے جو روح کی گہرائی تک کہ جو انسان کو جو ہے تو ایک احساس دلا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ جب بچہ گم ہوتا ہے تو ان کے دل و دماغ میں عجیب و غریب خیالات جنمو لیتے ہیں خوف اور تحصت کا محول ہوتا ہے کہیں ان کا بچہ کٹنیپ تو نہیں ہو گیا کہیں ان کا بچہ کوئی گھٹر نالے میں تو نہیں گیر گیا کہیں ان کا بچہ کوئی حاسے کا سکار تو نہیں ہو گیا کہیں ان کا بچہ جو ہے تو کسی جنگلی جانور کے حملے میں کتوں کے حملے میں تو صحیح تو نہیں ہو گیا ایسے بہت سے عجیب و غریب خیالات جو ہے تو ماں باپ کے دل و دماغ میں چلتے مگر الحمدللہ الحمدللہ جس وقت سے سوسل میڈیا پہ ہم لوگوں نے یہ کام جاری کیا اسٹارٹ کے کچھ چند سالوں میں بہت سی تقالیت کا سامنا کرنا پڑا الزامات، تعمت، موتان یہ سب بھی ہمیں جھلنا پڑا اور آج بھی ہم جھیل رہے مگر بس صرف یہی چند لمحے جس وقت ماں اور باپ بچے سے ملتے ہیں اور جب ملتے ہیں اور جو ان کی کیفیت ہوتی ہے جو ان کی کنڈیسن ہوتی ہے جو ان کا خواہ پر دہست جو ماں باپ کہتا ہوتا ہے جب ختم ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھو اس میں آپ کو سمجھ میں آئیں گا کہ ایک باپ کے آنکھوں سے آسو جھلک پڑتا ہے اور ایک ماں کا جو کامتا ہوا دل ہے اس میں کھنڈک مل جاتی ہے تو بس اسی لئے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم آپ ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ گمسودہ بچوں کی تلاز گروپ کا ایک گروپ آپ اپنے وارس اپ گروپ پر شامل رکھے تاکہ آپ کے پاس اگر گمسودہ بچوں کی تلاز گروپ رہے گا تو آپ کو اس بات کی آگائی ہوگی کہ مالے گوہ شہر میں کتنے بچے گم ہو رہے ہیں یا بچے کس طریقے سے گم ہو رہے ہیں یا آپ کی گلی مہلے کا کوئی بچہ گم ہوتا ہے آپ کا رشتدار کا کوئی بچہ گم ہوتا ہے تو آپ اس تصویر کو دیکھ کے جو ہے تو فوراں اس بچے کو اس کے والدین ٹیک پہنچانے میں جو مدد کرو گی ابھی تک کہ یہی ہوتا آیا ہے کہ جب سوسل میڈیا پہ ہم پوسٹ وائرل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس بچے کا تعلق کا رشتدار کا گلی مہلے کا کوئی بھی سکس ہو جب اس بچے کی تصویر دیکھتا ہے تو ہم لوگ سے رابطہ کرتا ہے کہ یہ بچہ فلانا جگہ کا ہے میرے ماما کا لڑکا ہے خالا کا بھائی ہے یعنی گلی مہلے کا ہے اور یا تو پھر اس سکول کا ہے یا اس سکول کا ہے یا میرے دوست کا بچے ہے ایسے اس کی سناکت ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس بات پر جو ہے تو جہاں توجہ دے اور معصوم بچیوں کے گلے میں گلے میں کان میں جو ہے تو سونے کی کوئی بھی چیز نہ پہنا ہے آج کتا گولی کھانے والے شوق کرنے والے گردلے یا دیگر جو بھی چور لوگ ہیں یہ لوگ ایسے بچوں کو جب اکیلہ پاتے ہیں کان سے ہاتھ سے جو بھی زونے چاندی کے زورات میں اس کو چھننے کوسس کرتے ایسے بہت سے واقعات مالے گاؤں میں ہوئے تو یہی ہماری گزارش ہے کہ آپ ناظرین اپنے بچوں کو جو تو خیال رکھیں کلی کلی ان کے اپنے دھیان رکھیں پانچ پانچ میٹ پر اپنے والدائن کا کام ہے کہ اپنے بچوں کہاں آ رہے کہاں جا رہے وہ بھی دیکھیں اور میں خاص طور سے اس ماں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے گلی گلی محلے کا نام یاد کرائے مجد مدرسوں کا نام یاد کرائے اسکول کا نام یاد کرائے اور خصوصاً اپنے والد کا موبائل نمبر یاد کرائے اگر یہ سب ان بچوں کے دل و دماغ میں رہیں گے تو بچے اگر کسی کو ملتے ہیں تو فوراں جو ہے تو ان بچوں کو جو ہے تو ان کو مجد مدرسے کا اسکول کا یا والد کا موبائل نمبر یا والد کا پورا نام یا محلے کا پورا اگر ان کو یاد دے گا تو بہ آسانی فورا جو ہے تو یہ بچے کئی گھنٹہ ادھر ادھر بٹکیں گے نہیں پریشان نہیں ہوں گے نہ آپ پریشان ہوگے نہ بچے اور فورا جو ہے تو اس طریقے سے بچے جو ہے تو اپنے والدین تک کے پہنچ جائیں گے ہمارا یہی مقصد ویڈیو بنانے کا ہے کہ آپ کے بچے اور آپ ہمیشہ کسال رہو سرکسیت رہے آپ کے بچے ان افاظت سے رہے ہمارا مقصد یہ جزاکم اللہ خیر ان پسان الجدہ اسلام علیکم ہمارا مقصد یہ جزاکم اللہ برکاتہ